موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ہمیرہ رانہ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے جو لندن میں ہیں نوجوانوں کو خودمختار بنانے پر توجہ دینے کے لیے دولت مشتر کا تنظیم کو مزید فعل کرنے پر سور دیا ہے پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کی آلہ میار کی ترقی کے لیے اپنے عظم کا اعادہ کیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ انتخابات حکومت کی آئینی مدد پوری ہونے پر ملک بھر میں ایک ساتھ ہوں گے وزیر مذہب امور نے کہا ہے کہ رمہ سال حج کے دوران آزمین حج کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی مہارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آج بارہ ملہ اور راجوڑی کے اسلام میں جالی مقابلوں کے دوران مزید دو نوجوان شہید کر دیئے اور سعودیہ عرب آج جدہ میں سوران کے متحارب دھڑوں کے درمیان پہلے مذاکرات کی میزبانی کرے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے لندن میں نوجوانوں کو خود مختار بنانے پر توجہ دیتے ہوئے دولت مشترکہ تنظیم کو مزید فعال کرنے پر سور دیا ہے وزیراعظم نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے دولت مشترکہ کے رہنماوں کے شلال سے خطاب کرتے ہوئے اس حوالے سے ایک تجویز پیش کی ہے وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے عالمی رہنماوں کو تعلیم، رزکار، روابط اور ماحول پر مبنی نوجوانوں کے پروگرام کی تفصیلات سے آگاہ کیا وزیراعظم شہباز شریف نے لندن میں کنگ چارلز سوئیم کی رسم میں تاج بوشی کے ماخے پر ممتاز شخصیات سے بہترین دوستانہ ماحول میں ملاقاتیں بھی کی وزیر اطلاعات و نشیات مریم آرنگزیب نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزیراعظم نے سیر لنکا کے صدر رانیل بکرمہ سنگے برطانیہ کے وزیر مملکت انڈریو میچل مادیب کے صدر ابراہیم ایم صالح زمیبیا کے صدر حکان ہچلے ماں اور مریشیس کے صدر پرتوی راز سنگھ روپن سے ملاقات کی پاکستان اور چین نے پاکستان چین اقتصادی رہداری منصوبے کی عالی میار کی ترقی کے عظم کا اعادہ کیا ہے یہ اتفاق کے رائے آج اسلامباد میں وزیر خارجہ بلاول بٹر زرداری اور چین کے وزیر خارجہ شن کونگ کے زیر صدارت پاکستان چین سٹریٹیجک ڈائلوگ کے چوتھے دور میں ہوا بعد میں وزیر خارجہ بلاول بٹر زرداری نے چینی ہم منصوب کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے دس سال مکمل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے سماجی ترقی ہوئی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور عوام کے میار زندگی میں بہتری آئی انہیں نے کہا کہ دارہداری منصوبہ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو یقصہ معاشی مواقع فرہم کرتا ہے بلاول بٹر زرداری نے کہا کہ پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے قومی مفاد کو مدنظر رکھا اور دو طرف تعلقات اور کثیر جہتی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کی انہوں نے جمع کشمیر کے مسئلے سمیت تمام مسائل کے حل کے لیے چین کی مسلسل حمایت اور تعاون کی تعریف کی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے دو طرف تعاون کے تمام شعبوں پر تفسیری تبادلہ خیال کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے قومی مفاد کے بنیادی امور پر اس کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھے گا برابر بھٹر زرداری نے کہا کہ پاک چین دوستی صدا بہار ہے دونوں ممالک عوام کے درمیان باہمی گرم جوشی اور اعتماد کسیر جہتی تعاون کی روشن مثال ہے وزیر خارجہ نے پور زور انداز میں کہا کہ پاکستان کسی بلوک گروپ بندی سیاست یا کسی قسم کے طاقت کے مقابلے کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ترقی اور باہمی رابطوں میں درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے تمام ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم موسمیاتی تبدیلوں کے جیسے عالمی خطرات کے پیش نظر چین کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے انہوں نے بسید کہا کہ دونوں ملکوں نے مذاکرات کے دوران یہ بات نوٹ کی کہ علاقائی معاشرتی اور معاشی ترقی اور باہمی تعلقات کے لیے افغانستان میں امن و استحقام ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ہم پر آمن مستحقام خوشحال اور متحدہ افغانستان کے لیے تمام بطالقہ فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹر زرداری نے چین کے ساتھ روابط کو مزید فاروخ دینے اور انہیں ایک نئے اہت میں لے جانے کے لیے پاکستان کے پختہ عظم کا اظہار کیا ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار دفتر خارجہ میں چین کے ساتھ وفوت کی سطح پر جاری مذاکرات میں کیا چینی وفت کی قیادت وزیر خارجہ شنگوینگ نے کی بلاول بھٹر زرداری نے کہا کہ ملک میں سیاسی اختلاف سے قطع نظر پاک چین تصویراتی شراکتداری پر مکمل اتفاق کے رائے پایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ چین ہمیشہ سے ہمارا قابل اعتماد شراکتدار اور بھروسہ مند دوست ہے ان کا کہنا تھا کہ اس دوستی کا حال یا اظہار سودان میں مقیم پاکستانیوں کے انخلاب میں چین کی فوری مدد اور تعاون سے کیا گیا وزیر خارجہ نے چین سے دوستی کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون خرار دیا بلاول بھٹر زرداری نے پاکستان کی علاقہ سالمیت خودمختاری اور قومی ترقی کے لیے چین کی مستقل حمایت کے علاوہ جمعہ کشمیر کے تنازے پر چین کے اصولی اور منصفانہ موقف کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک چین کی پالیسی سمیت تمام اہم مسائل پر چین کی حمایت جاری رکھے گا بلاول بھٹر زرداری نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری دونوں ملکوں کے لیے تذویراتی اہمیت کی حامل ہے اور پاکستان اس منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے پورازم ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزر اطلاعات و نشیات مریم آرنگزیم نے کہا ہے کہ انتخابات آئینی مدد پوری ہونے کے بعد ملک بھر میں ایک ساتھ کرائے جائیں گے انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ تحریک انصاف نے معیشت تباہ کی معاشی درقی اور سی پیک پہ رکاور ڈالی پاکستان کو سفارتی محاصل پر تنہا کیا اور کام کو صرف مہنگائی اور بیروزگاری کا تحفہ دیا اور وہ اب کبھی اقتدار میں نہیں آئے گی انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ کے سہولت کار اب چلے گئے ہیں مریم آرنگزیم نے کہا کہ عمران خان نے آئین کے خلاف ورزی کی پنجاب اور خیبہ پختون خواہ کی اسیملیاں تحلیل کی اور اقتدار کے لیے سائفر کی سازش تیار کی وفاقی وزی نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمن کو بجٹ کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب یہ بد انوان اناثر کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے بنایا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے عوام کو سستہ آٹھا فرام کیا اور ملک کو دہشت گردی اور بجلی کی لوٹ شیڑنگ سے نجات دلائی ہے وزی اطلاعات نے کہا کہ حکومت عوام کو روزگار کے مواقع فرام کرے گی اور مہنگائی اور غربت کم کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی نے کہا ہے کہ حکومت تحریک انصاف حکومت کی طرف سے ورسے میں ملے بہرانوں کے حل کے لیے کوشہ ہے انہوں نے آج سامباد میں ایک نیس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ملک میں صرف افرہ تفریہ اور انتشار پھیلانے کے لیے مسلط کیا گیا تھا عابد شیر علی نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ملک کو سی پیک دیا اور لڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے تاوانائی کے منصوبے شروع کیے مسلم لیگ نون کے رہنما نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا انہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی کی طرف سے اس ادارے کو نشانے پر رکھنے پر افسوس کا اظہار کیا وزیر مذہبی امور سینیٹر طرح محمود نے کہا ہے کہ روانسال حج کے معاقے پر پاکستانی آزمین حج کو تمام ممکنہ سہولتیں فرہم کی جائیں گی انہیں نے آج حج شی کیمپ اسلامات کے دور کے معاقے پر کہا کہ آزمین حج مقدس سفر پر روانگی سے پہلے حد سے مطالقہ تربیتی نشستوں میں ضرور شرکت کریں ان کا کہنا تھا کہ جن آزمین حج کے پاس تربیتی سرٹیفیکٹ نہیں ہوگا انہیں حج کے سفر کی اجازت نہیں ہوگی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دشتگردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران آج بارہ ملہ اور راجوری اسلام مسید دو نوجوانوں کو جالی مقابلوں میں شہید کر دیا بارہ ملہ کے لکے ایک انظر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید کیا گیا جبکہ دوسرے نوجوان کو راجوری کے علاقے کساری میں جاری فوجی آپریشن میں شہید کیا گیا ان تازہ شہادتوں کے نتیجے میں گزشتہ چار روز میں شہید کہے گئے نوجوانوں کی تعداد چھے ہو گئی ہے سعودی عرب آج جدہ میں سوران کے متحارب دھڑوں کے درمیان پہلے مذاکرات کی مزوانی کرے گا یہ مذاکرات فائر بند کی کئی بار خلاف ورزی کے بعد ہو رہے ہیں امریکہ اور سعودی عرب کے مشترکہ بیان میں سورانی فوج اور پیرا ملٹری ریپر سپورٹ فورسز کے درمیان اس اقدام کا خیرم اقدم کیا گیا ہے سوڈانی فوج نے کہا ہے کہ مذاکرات کا مقصد انسانی بہران میں کمی لانا ہے سوڈان میں تقریبا تین ہفتے سے جاری لڑائی میں سینکڑوں افراد حلاق اور ساڑھے چار لاکے قریب بے گھر ہو گئے ہیں ریڈیو پاکستان آج سپہر چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی نشاتی رابطے پر پی بی سی فیصل آباد کا تیار کردہ خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا موضوع ہے دوا سازی اس کے فوراں بعد پی بی سی حیدر آباد کا تیار کردہ خصوصی افراد کا پروگرام نشر کیا جائے گا موضوع ہے ہم کسی سے کم نہیں موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیش سر مدانی علاقوں میں موسم خوشک رہے گا تاہم بالا خیبہ پختونخواہ خطہ پوٹوہار شیمال مشاقی پنجاب اسلام آباد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز سامائے چلنے گرہ چمع کے ساتھ بارش اور باس مقامات پر یعلا باری کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا باس شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اکتیس دگری سینٹی گریٹ لاہور پینتیس کراچی چونتیس پشاور ستائیس کوٹہ بائیس گلگت اکیس مری سترہ مظافر آباد اٹھارہ سری نگر سولہ جمعہ انتیس اور لہ میں سات رگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذنیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈان جیو بی ڈان پی کے اور فیس بونک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملیسک کیجئے ملیسک کیجئے